بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں بلکل سیف ہوں گے آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے سب بہت ہی پیارے دکھنے والے مینی فلاور پیزاز کی ریسپی بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی یہ پیزاز ہیں بلکل بیکری سٹائل کے پیزاز تیار ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا مط بھولیں سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے لینا ہے ایک قپ دودھ جو کہ نیم گرم ہونا چاہیئے اس کے اندر ہم نے ا آمنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر جانا ہے ڈیسپ ہوں اور ان سب کو اچھی طرح سے پس ہم نے iPad کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے 2 ٹیبل سپون ملٹیڈ بٹر یا پھر مارجرین آپ کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں میری ریسپیز میں زیادہ تر جو ہے وہ مارجرین کا استعمال ہوتا ہے تو کیونکہ دونوں کا ریزیلٹ ایک جیسا ہی ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو چیز اویلیبل ہو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے 2 کپ میں نے یہاں پر میدا لیا ہے اس کو ایڈ کرنا ہے اور ایک ہم نے دو تیار کرنی ہے ایک سٹکی سی اور بہت ہی سوف سی دو تیار ہوگی جس میجرنگ کب سے آپ نے دودھ کی میجر لینا ہے میجرمنٹ لینا ہے اسی کب سے آپ نے جو ہے میدہ بھی میجر کر کے لینا ہے بس اس طرح سے اب ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے اور مکس کر کے ہم اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اب دس منٹ ہو گئے ہیں تھوڑی سی دو جو ہے ہماری سیٹ ہو گئی ہے اب ہمیں اس کو مزید جو ہے نیڈ کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ دست کیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون میدہ لیا ہے میں نے اور اس کے اندر اب ہم نے یہ ہماری دو ڈالنی ہے اور اس میدے کے اندر اس کو رول کرتے ہوئے ہم نے جو ہے اپنی دو کو اچھی طرح سے نیڈ کر لینا ہے اچھی طرح سے گون لینا ہے میدہ بہت زیادہ ہم دست نہیں کریں گے کیونکہ اگر بہت زیادہ میدہ اس میں ایڈ کریں گے تو ہماری دو جو ہے وہ بہت سخت ہوتی جائے گی تو ہمیں دو کو سوفٹ ہی رکھنا ہے اور اس طرح سے ہم نے اب اس کو مکس کرتے رہنا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو اس طرح سے سٹریچ کرتے ہوئے ہم نے اپنی دو کو اچھی طرح سے گون دینا ہے اور اس پروسیس کو ہم نے پانچ سے چھے منٹ تک کیلئے کرنا ہے اب جو ہے میں اس دو کو کور کر کے رکھ رہی ہوں 30 منٹس یا پھر 45 منٹس کے لیے اس سے پہلے میں نے جو باول لیا ہے اس کو میں گریز کر رہی ہوں آئل سے یا بٹر سے کسی بھی چیز سے آپ اس کو گریز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ دو جو ہے میں اس کے اندر رکھ کر اس کو کور کر کے کسی بھی گرم جگہ پہ رکھ رہوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے رائز ہو جائے تو جب تک ہماری دو رائز ہوتی ہے ہم لوگ تیار کر لیتے ہیں ہمارے پیزاز کی ٹوپنگ تو ٹوپنگ کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک فرائنگ پین اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے 2 ٹیبل سپون آئل ڈالنا ہے اور جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اندر آئٹ کر دینا ہے ہماری چکن چکن میرے پاس 200 گرامز ہے جس کو میں نے بلکل چھوٹا چھوٹا کیوبز میں کھیا ہوا ہے اب بس ہم نے اس کو چکن کو اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے کہ اس میں پکتے پکتے ہماری چکن جو ہے فولی ڈن ہو جائے بلکل گل جائے فلیم جو ہے اس کو میڈیم ٹو لو رکھیں گے تاکہ چکن جو ہے اس کا پانی نکلے اور اسی پانی میں چکن جو ہے اچھی طرح سے گل جائے اب جو ہے اس کے اندر میں آئٹ کر رہی ہوں 1-4 ٹی سپون سالٹ اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں آئٹ کرنے ہیں چیلی فلیکس اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں آئٹ کریں گے مکس ہرپز کا اگر آپ کے پاس مکس ہرپز نہیں ہے صرف اورگانو ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بس اب یہ ہماری چکن ریڈی ہے اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں چکن کو تھنڈا کر کے میں نے باول میں ٹرانسپر کر لیا ہے اور یہ اب میرے پاس کچھ ویجیز ہیں جو کہ سب ویجیز 2 ٹی بل سپون ہیں اور سب کو میں نے چاپ کیا ہوا ہے اور ہی لپینوز ہے کیپسکم ہے بیل پیپر ہے انیانز ہیں مشروانز اور کونز میرے پاس اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور بھی ویجیز استعمال کرنا چاہیں جیسے ٹومیٹو ہے گرین چلی ہے تو آپ وہ بھی اس میں آئٹ کر سکتے ہیں اور کوانٹیٹی جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں آپ کو زیادہ ویجیز چاہیئے آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں آپ کو کم چاہیئے تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس یہاں پر تقریباً ایک کپ سے تھوڑی سی زیادہ میرے پاس موزوریلا چیز ہے اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس چیٹر چیز بھی ہو تو آپ وہ بھی اس کے ساتھ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب بس سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور اس کو ہم رکھیں گے ایک سائٹ پر اور یہ جو ہے ہماری دو اس کو 30 منٹ ہو چکے ہیں بہت اچھی سی یہ رائز ہو چکی ہے اور اب جس اس کو تھوڑا سا ہم نے اس طرح سے نیت کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس کو نکال کے اس کے پیسز کروں گی اس طرح سے پہلے سے ہم پیسز کر لیں گے تو ہمارے جو پیزز ہیں سب ایک ہی سائز کے بنیں گے دو کپ میدے میں آپ کے بارہ میری پیزز بہت اچھے سے ریڈی ہو جائیں گے اور بس اب ہم نے ان کو اس طرح سے بولز کی شیپ میں سب کو میں اس طرح سے بولز کی شیپ دے کے رکھتی جا رہی ہوں اب ایک ایک کر کے ہم نے اس کو لینا ہے بول کو اور اس کو اپنے ہاتھوں سے ہلکا سا فلائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنی کچن سیزر کو یوز کرتے ہوئے اس کو اس طرح سے کٹ کرنا ہے جس طرح سے ایک فلاور کی پیٹلز ہوتی ہیں اس طرح سے ہم اس کو کٹ کرتے جائیں گے اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس طرح اس کو ہلکا ہلکا پریس کرنا ہے اور اس کے سائز کو ہم نے بڑھا لینا ہے اب میں اس کو اٹھا کر اپنی بیکنگ کی ٹرے میں جو ہے اس میں لگاؤں گی اور سب ہی کو میں اس طرح بنا کے اس کے اندر لگاتی جا رہی ہوں اون جو ہے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے میں نے آن کیا ہوا ہے آپ لوگ 20 منٹ پہلے اپنے اون کو 200 ڈگریز پر آن کر کے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد ہم اس کو بیک کریں گے دس سے پندرہ منٹ کے بیچ میں یہ بہت اچھے سے بیک ہو جاتے ہیں اب اس کے اوپر ایٹ کرنی ہے ہم نے ہماری پیزا ساؤس اور سپے میں نے ساؤس لگا لی ہے اب میں سب کے اوپر ایٹ کروں گی ہماری ٹاپنگ ٹاپنگ لگا لی ہے اب ہم اس کے اوپر برش کرنا ہے ایگ تو میں اس کے اوپر ایگ برش کر رہی ہوں اور ایگ لگانے سے اس کے اوپر جو ہے بہت اچھی سی شائن اور بہت پیارا اس کا کلر ہو جائے گا اگر آپ ایگ نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کے جو کے دودھ بھی لگا سکتے ہیں اب جو ہے میں اس کو بیک ہونے کے لیے اوپر میں رکھ رہی ہوں تو ہماری منی پیزا جو بلکل ریڈی ہیں بارہ منٹ میں ہی پرفیکٹلی بیک ہو چکے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ کوئی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ریسپی سب سے بہلے آپ کو مل سکے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ